بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ کے مشہور صوفی شائد اور بزرگ حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا اصل نام حافظ عبدالوحاب فاروقی ہے آپ کو محبت سے سچو سچے جنو اور سچل کہا جاتا تھا آپ کے والد حضرت میاں صلاح الدین اور دادا میاں محمد حافظ عرف صاحب جنو درازائی بھی وقت کے اہل اللہ درویش تھے میاں صاحب جنو فاروقی کے دو فرزند تھے بڑے میاں صلاح الدین جو سچل سرمست کے والد ہیں اور چھوٹے میاں عبدالحق جن کو ان کے مرشد سید عبدالعہ شاہ جلانی نے سجادہ نشینی پر بٹھایا تھا حضرت سچل سرمست کا سلسلے نصب حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے سچل سرمست کی ولادت گیارہ سو باون حجری یعنی سترہ سو انتیس اسوی میں درازہ شریف دلہ خیرپن میرس میں ہوئی سچل سرمست کے بڑے جد امجد میاں شاہ مطین فاروقی بیانوے حجری میں فاتح سند محمد بن قاسم کے ساتھ سند میں آئے تھے اور آپ سیون شریف یعنی سیوستان کے گورنر رہے سچل سرمست کے چچا میاں عبدالحق درازہی نے آپ کی پرورش و تربیت کی سچل سرمست عابد زاہد ذکر و نماز کے پابند اور شریعت و طریقت کے صاحب تھے اور آپ حضرت غوث عاظم عبدالقادر جیلانی کے سلسلے آلیہ قادریہ سے وابستہ تھے سچل سرمست قرآن شریف کے حافظ اور دینی علوم و فنون کے ماہر تھے آپ بچپن میں یتیم ہو گئے اس وجہ سے طریقت میں اپنے چچا اور سسر میاں عبدالحق فاروقی رحمت اللہ علیہ سے بیت کی اور دنیا ایتصوف اور روحانیت کے شہ سوار بنے میاں عبدالحق کے غصال یعنی بارہ سو تیرہ حجری کے بر ان کے فرزد میاں قبول محمد فاروقی سے بھی آپ نے رابطہ برقرار رکھا سچل سرمست کی شادی اپنے چچا اور میاں عبدالحق کی دختر سے ہوئی اور آپ کو ایک ہی بیٹا تولد ہوا جو کم سنی میں انتقال کر گئے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں طالبان حق کا حجوم رہتا تھا جن میں یوسف فقیر نانک گوھران فقیر جتوئی یاکو فقیر فقیر محمد صالح صالح فقیر عبداللہ فقیر کا تیار وغیرہ شامل تھے خیرپور میرس کے تالپور حکمران بھی سچل سرمست کا احترام کرتے تھے سچل سرمست کی وجہ شہرت ان کی صوفیانہ شائری اور کلام ہے آپ کو ہفت زبان شائر بھی کہا جاتا ہے سچل سرمست نے سندھی سنائی کی ہندی فارسی عربی میں شائری کی آپ کی شائری میں تصوف کے اثرات منصور حلاج کے انلحق وحدت الوجود ہمہ اوست عشق و محبت اور استغراق اور بے خودی کے اناثر آیا ہے آپ نے سچل آشکار اور خدایی کے تخلص استیار کیے ہیں سچل سرمست کی شائری پر حلاج فرید الدین اتار شمس تبریز رومی احمد جام مولانا جامی اور حافظ شرازی کے اثرات بھی نمائیا ہیں محققین کے بقول سچل سرمست کے تمام اشار کی تعداد نو لاکھ کے قریب ہے اور آپ کو سندھ کا اتار بھی کہا جاتا ہے سچل سرمست فرید الدین اتار کی شائری اور منطق تیر سے بھی متاثر تھے سچل سرمست کے شائری میں وحدت ناما راز ناما مرغ ناما رہبر ناما گداز ناما وسلت ناما سرائی کی زبان میں آپ کی گھڑولی سندھی زبان کا دیوان اور فارسی میں دیوان آشکار مشہور ہیں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات اور آپ کی شائری پر متعدد محققین نے تحقیقی کام کیا ہے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے چودہ رمزار المبارک بارہ سو بیالیس ہجری میں یعنی اٹھارہ سو چھبیس میں باہتر سال کی عمر میں وصال فرمایا سچل سرمست کے وصال کو دو سو سال مکمل ہوئے ہیں آپ کا روزہ شریف ظلہ خیر پر میرس کے مشہور قصبے درازہ شریف میں مرجع خلائق ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر کروڑوں برکتیں اور رحمت نازل فرمائے ملت anecdote ملت ملت موسیقی